اسے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے اس وقت کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکی نیل کہا رہی ہے آپ لوگ بتا دوستو کسان نیتا راکش ٹکیٹ سبید آپ کو بتا دے پانسو لوگوں پر ایف آئی آر درج جی ہے دوستو آپ کو بتا دے ہریانہ سرکار آپ کسانوں کے اوپر ایف آئی آر درج کر رہی ہے ان کو ڈرانے کیلئے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کسانوں نے جو یہاں پر بی جے پی والوں کے بعد زی نیوز کے مالک جیہ سبا چندرہ کو دوڑا دیا دراصل آپ کو بتا دراصل زبر دستری کے سے الٹے پیر دوڑایا ان کو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے موسٹ پاور فل دوہزار اکیس کی لسٹ میں شامل ہوا دوستو راکش ٹکیج کا نام جی ہے دوستو گودی میڈیا نہیں بتائے گا لیکن ہم آپ کو بتائیں گے دراصل دوستو موسٹ پاور فل کی لسٹ میں دوہزار اکیس کی لسٹ میں جو راکش ٹکیج ہیں ان کا نام آگیا جی ہے جس طریقے سے ان سرکار کے خلافی جنگ لڑنا ہے اور آپ کو بتا دے ٹاٹا برلا سے بھی ایک پوائنٹ آگے چلنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی ب بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے مامتہ بینر جی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے ان دنگائیوں کو گجراتیوں کو یہاں سے بہار نکالیں گے جیاں بنگال میں ہنسا نہیں فیلانے دیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو نندی گرام میں شبیندرو کا بھینکر ویروز جیاں لوگوں نے الٹے پر دوڑایا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اصم میں جو یہاں پر بھاج پا کی بڑی مشکلیں سرونن س سانسا جو ہے کئی بی جے پی نیتاؤں کے اوپر کانگریز نے کی ایف آئی آر درج بولے جہاں پر پہلے چرن کا چنا ہوا تھا وہاں پر پہلے ہی بی جے پی اپنی جیت داخل کر رہی ہے بتا رہی ہے اس طریقے سے دوستو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کس طریقے سے جو یہاں پر بی جے پی کے لوگوں کو گاؤں سے کوٹ کوٹ کر نکالا جا رہ اب اس کو لے کر پنجاب سرکان نے سیکیورٹی بڑھا دی ہے بولے سیکیورٹی بڑھاؤ انہیں بھاج پائیوں کی ایسے ہی کٹائی ہوتی رہے گی جیہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں داصل دوستو آپ لوگ بتا تھے آپ کسانوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے ہریانہ کی کھٹر سرکار جیہاں دوستو آپ کو بت ساید اصل جس طریقے سے چھبیس کو پورا بھارت بن کا آگام کیا گیا تھا جس کے بعد کئی ہائیوو کو جام کر دیا گیا تھا اب اس کو لے کر دوستو ہریانہ سرکار نے پانسو سے زیادہ کسانوں کے اوپر ایف آئی آر درج کر لی ہے حالانکہ کسی کی بھی دوستو گرفتاری نہیں ہوئی ہے لیکن فیلال جو ہے پانسو لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے دوستو یہ درانے دھمکانے کام نہ جانے کب سے چل رہا ہے اگر کسان درتے ہوتے تو وہ یہاں پر آج بیٹھے نہیں ہوتے پانسو کر لو یا پانچ لاکھ کرو یا پھر پانچ کروڑ کر لو لیکن اس دیش کا کسان ڈرنے والا نہیں ہے ہریانہ کی سرکار نے دوستو پانسو کیس درج کر تو لی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ ان کیسوں کا فائدہ دوستو ابھی تو یہ خیر کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن جب یہ لوگ اندلون ختم ہوگا اس کے بعد دوستو ان کی گرفتاریوں کی لڑی شروع ہوگی دیکھ لیں آپ جب یہ لوگ کا اندلون ختم ہو جائے گا جب سب کچھ سرکار کی بینڈ بجا دیں گے یا پھر سرکار سے جیت جائیں گے یا جو بھی ہوگا لیکن اس کے بعد جب یہ اندلون ختم ہوگا جیتنے کیسانوں کی جیت کے بعد اس کے بعد لوگ کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ سرکار خاص کر کے ان لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے جو لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں یا پھر جو ان کے سسٹم کے خلاف ہوتے ہیں انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگلی بار یہ پھر سے ہمارے خلاف مہیم چھڑ دیں گے چاہے تو آپ اتحاس اٹھا کر دیکھ لیجئے ان پترکاروں کا ان لو لوگوں کا جس جس نے موڈی سرکار کے خلاف ضرورت کیا ہے دوستو لیکن فیلال یہ کسان ہے اور کسان ڈرتا نہیں ہے نہ ہی ڈرنے والا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کر رہی ہے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو زی نیوز کے پترکار کو ایک بار پھر سے کسانوں نے دوڑا دیا جی ہے اب بی جے پی نیتاؤں کے بعد دوستو آپ کو بتا دیا ہے صبح چندرہ جو کہ زی نیوز کے مالک اب ان کو لوگوں نے دوڑا دیا دراصل آپ کو بتا ہے دوستو یہ یہاں پر اپنے آفس میں جا رہا تھے جس کے بعد لوگوں نے جم کر کسانوں نے گھیر لیا اور بولے فیلال یہ موڈی کا سب سے بڑا دلال ہے یہ زی نیوز کا پترکار زی نیوز کا مالک کیونکہ یہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو لوگوں کے بارے میں بھرم پھیلاتا ہے کسانوں کا آتنگوادی خالستانی بتاتا ہے اس کا چینل اور فیلال یہ موڈی کے لیے کام کرتا ہے سب سے بڑا موڈی کا دلال ہے صبح چ اندرہ کو گھیر کر لوگوں نے جم کر فضیعت کی نہ صرف فضیعت کی بلکہ ان کو جم کر دوڑا دیا گیا دوستو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ بی جے پی کے جو جو ساتھ ہے اس کی اتنی عزت بڑھ رہی ہے لوگ چپل جوتوں سے پٹائیاں کر رہے ہیں اس کی کہ آپ کو بھی دیکھ کر ہسی آ جائے گی جی ہے حالانکہ ان چیزوں کو دوستو ہنسہ ہوتی ہے بڑاوہ نہیں دینا چاہیے بیسکلی لیکن بی جے پی کے لوگوں کے کام ہی ایسے کہ یہاں پر کل گروہ نام چڑونی صاحب نے بھی کہ دیا کہ فیلال اگر جنتا کی نہیں سنیں گے تو ورود تو ہوگا اور وہ بھی بڑے پیمانے پر ہوگا اسی طریقے سے پیٹے جائیں گے کوٹے جائیں گے اگر نہیں مانیں گے بات جی ہے دوستو امید شاہ اور گریم انتری امید شاہ اور پی ایم موڈی اتنی سیفٹی میں کیوں رہتے کیونکہ ان کو خود ڈر ہے کہ اگر کسی دن ہم لوگ بھیڑ کے بیچ میں آگا ہے تو بھیڑ مار مار کر پیل دے گی جی ہے اسی لیے تو یہ لوگ اتنی سیکیوریٹی اپنے ساتھ رکھتے ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہے ہیں آپ کو بتا دے فیلال نندی گرام میں شبہ اندرو کا بھینکر ورود لوگوں نے الٹے پیر دوڑا جی ہے بولے نکل غدار بہار دراصل دوستو آپ لوگوں کو بتا دے غدار غدار کے کر شبہ اندرو خلاف جم کر نعرے بازی ہوئی نہ صرف نعرے بازی بلکہ شبہ اندرو کو نندی گرام سے الٹے پیر دوڑا دیا گیا آپ کو بتا دوستو کل نندی گرام میں ممتہ دیدی کی بھی ریلی تھی انہوں نے جو یہاں پر پدی آترا کی لیکن اس دوران ممتہ دیدی کے دوستو سمرتھکوں نے جم کر ہنگامہ کیا جی ہے اور بولا شبہ اندرو ایک غدار ہے اس کو اب کی بار نندی گرام سے جتائیں گے نہیں جی ہے جو غدار ہیں فیلال ان کو پوری طریقے سے بائیکار کیا جائے گا آپ کو بتایا دوستو غداروں کی لسٹ میں سب سے پہلا نام شبہ اندرو عدی کاری کا ہی ہے سوچئے جو بی جے پی شبہ اندرو کو اٹھتے بیٹھتے گالیاں دیتی تھی اور کہتی تھی یہ بھرشتہ چار ہے جی ہے بھرشتہ چار کا بھشم پتامہ بولتی تھی آج وہی شبہ اندرو بی جے پی میں جاتے سے ہی اس کے داغ دھبے سب دھل گئے جی ہے یہ ہے دوستو بی جے پی کی کالی نیتیاں جو کہ آپ کے اور ہمارے سامنے اکثر ہی آتی رہی ہیں اور ہم اس چھوی کو بدل بھی نہیں سکتے نہ ہی ہٹا سکتے کیونکہ دوستو یہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں ان کی سچائی آپ کے اور ہمارے سامنے فیلال خیل چلیے ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنگلگار ہے آپ کو بتا دوستو دوہزار اکیس لسٹ میں ج دوستو یہاں رتن ٹاٹا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے راکش ٹکیس نے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے کہ اب کی بار دا موست جیاں ہینڈڈ پاورفل میں جو یہاں پر راکش ٹکیس کا نام آ گیا آپ کو بتا دوستو کسان نیتا راکش ٹکیس جو وہ پہلے فسٹ نمبر پر آئیں اور ایسے میں آپ کو بتا دیا بری طریقے سے گوزی میڈیا یہ سب کچھ نہیں بتا رہا ہے اور موڈی سرکار کی دھجیاں اڑ گئی ہیں کیونکہ دوستو موست پا اور فل دوہزار مین اکیس کی لسٹوں میں راکش ٹکیس کا نام آنا دوستو یہ اپنا آپ میں ایک بڑی بات ہے جیسے دوستو ایک طریقے سے یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ فیلال اب بی جے پی کا انت بنیں گے یہ کسان جیاں بی جے پی کے ہار کا کارن جو ہے دوستو بننے والے کسان کیونکہ فیلال کسان جو ہے وہ لگاتار ایک طریقے سے کسان موڈی سرکار کا ویروت تو کری رہے ہیں لیکن آج جس طریقے اس کسانوں کی باتوں کو انسنا کیا جا رہا ہے دوستو یہ ا اپنا آپ میں ایک بڑی بات ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کہا رہی ہے اسم میں کانگریز نے درج کرائی ایف آئی آر جی ہیں وگیاپن کو لے کر دراصل دوستو آپ لوگ بتا تھے اسم میں جو یہاں پر اسم کی سرکار نے ایک وگیاپن دے دیا تھا پہلے ہی چرن کے چناؤں میں دوستو ایک وگیاپن دلا گیا کہ فیلال یہاں پر ہماری جیت درجیں ہم جیت رہا ہیں جس کو لے کر دوستو کانگریز میں سوال اٹھا دیئے کہ فیلال ان سبھی کے اوپر افایہ درج کرا دیئے سرونن سونوالہ سے لے کر تو بیجے بھاچپا کے نیتاؤں تک کہ فیلال انہوں نے دروپیوگ اور لنگن کیا ہے قانون کا پرچار کر رہے ہیں اپنا جو یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ فیلائی جیت سے پہلے ہی ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر جیت رہے ہیں سوچئے دوستو بیجے پی کے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم اچھا جا کر بنگال میں بولتے ہیں کہ اب کی بار دوستو پار جبکہ پرتیاسیوں کا کچھ پتہ ہی نہیں پرتیاسی خود ہی اپنا نام دیکھ کر حیران ہو رہا ہے اور وہ خود ہی اپنے نام پیچھے لے رہا ہے ادھر دوسری طرف دوستو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے یہ سب پوچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر ایک چیز تو صاف ہے کہ فیلال بیجے پی کے الٹی گنتی بہت ہی جلد بہت ہی جلد شروع ہونے والی کیونکہ دوستو فیلال اس بھاچپا کا سپڑا صاف ہوگا اور ایک بار پھر سے جو یہاں پر کہیں نہ کہیں سرکار آئے گی دوسری ہی تو کسانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی ہے آپ کو بتا دے فیلال ہریانہ کی سرکار کے اوپر فوٹا کسانوں کا غصہ بولے کھٹر سے نہیں درتے جیاں پانچ سو کیس درج کرے یا ہزار کیس درج کر لے کھٹر فیلال کسان اٹھنے والا نہیں ہے دراصل دوستو اب آپ کو بتا دے اب سیاست گرمہ گئی ہے جب سے کسانوں کے خلاف پانچ سو کے ایف آئی آر درج کی گئی ہیں تب سے جو یہاں پر کسان بھڑک گئے ان کا کہنا ہے کہ فیلال اگر ایف آئی آر اور کیسوں سے ڈرتا تو یہاں پر کسان بیٹھا نہیں ہوتا جی ہاں اور دوستو جس طریقے سے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں بتا جا رہا ہے کہ فیلال یہ جو ہائی ویز جام کیے گئے تھے ان کو لے کر رہے لیکن دوستو صاف بات ہے کسان کا ویروت بڑھتا جائے گ اگر آپ کسان کی بات نہیں سنو گے آپ کسان کو توجہ نہیں دو گے تو وہ بس لی وہ یہ بات ہے کہ کسان کسی بھی حد تک جائے گا کسان اپنا حق لینے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اگر وہ اس سرکار کو ستہ میں لا سکتا ہے تو ستہ سے گرا بھی سکتا ہے یہ بات تو دوستو آپ بھی جانتے کہ فیلال بی جی پی کی جو کیندو سرکار ہے وہ کس طریقے سے کرشی قانون کو لے کر رڑ گئی ہے جہاں ایک طرف کسان یہ کہکے کر تھک گیا کہ یہ قانون میں سب کچھ کالا ہ کالا ہے وہیں دوسری طرف سرکار اس کالے قانون کو صحیح بتانے پر جھٹی بھی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے گلگاری نندی گرام میں بھڑکی ممتہ دی دی بولی فیلال ان لوگوں کو باہر اٹھا کر فیکا جائے گا جی ہیں جو لوگ دوسرا گجرات بنانے کی کوشش کر رہا ہے بنگال کو ان کو ان دنگائیوں کو اٹھا کر بنگال سے باہر فیک دیں گے بس آپ لوگ کے سپورٹ کی ضر نندی گرام میں ممتہ بینر جی نے دوستو جم کر شبیدرو پر حملہ بھی بولا اور یہاں پر دوستو شبیدرو سے ممتہ دی دی کا مقابلہ ہے یعنی کہ ایک طرف ممتہ دی دی دوستو دوسری طرف شبیدرو لیکن سوال ابھی بھی وہی دوستو کہ فیلال ممتہ دی دی کی پاور کے آگے بھاچپا کا سپڑا صاف تو ضرور ہوگا اور کہاں کہاں ہوگا یہ آپ بھی جانتے لیکن ای بی ایم میں دوستو زبردست طریقے سے بڑے پیمانے پر گھوٹالے ہو رہ جس کا اثر دوستو ہو سکتا ہے چناؤں پر تو پڑے گئی لیکن فیلال بھاچپا کا صفایت ہے اگر آپ بھی دوستو بی جے پی کا جم کر ورود کرتے اور آپ مانتے یہ سرکار ایک تاناشا سرکار اس کو تتکال میں اپنا استفاہ دے دینے چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ض ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بندے ماترم جہن